ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے شارک اور آپ دیکھ رہے ہیں لاؤ برٹس بریڈنگ دوستو آپ کے لیے آج ایک ویڈیو میں بنایا ہوں اور میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو لاؤ برٹس کا جو ایکچول نیم ہے وہ نیم نہیں جانتے ہیں بٹ جو بنایا ہوا نام ہے مارکن میں لوگوں نے اس کو بولنے لگے ہیں وہ زیادہ تر نام بولتے ہیں تو یہاں لوکل میں تو کوئی دکتہ نہیں ہے دوستو بٹ جو آؤٹ آف کنٹریز ہیں دوسری کنٹریز اگر دیکھتی ہیں تو اس کا تھوڑا غلط امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ جو لاؤ برٹس کا ایکچول نیم ہے اس نیم سے اگر آپ نہیں پکاریں گے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو یا تو پتہ ہی نہیں ہے یا ان کے اہاں اسی نام سے اس لاؤ برٹس کو منابولایا جاتا ہے تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں آپ لوگ کے جو کنفیوزن ہے وہ دور کرنے کی اور جو گروپس وغیرہ رہتے ہیں اس میں بھی بہت میں نے نوٹس کیا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ لاؤ برٹس کا جو ایکچول نیم ہے وہ نیم نہیں بلاتے ہیں اور اس کا جو بنا ہوا نام ہے جس کو لوگوں نے اپنے سے نام دے دیا ہے وہی نام سے اس کو بلاتے ہیں تو چلیے میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کچھ میں پکس وغیرہ آپ کو شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ملے گا کہ وہ لوگ برٹس کو آپ کس نام سے بلاتے ہیں اور اس کا ایکچول نیم کیا ہے تو چلیے میں آپ کو کچھ پکس وغیرہ دکھاتا ہوں تو پہلی پک میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا جو برٹس کو لوگ یلو بول اور وائٹ بول بولتے ہیں جبکہ اس کا جو ایکچویل نیم ہے یہ برڈ کا گرین ڈیک لاؤ برڈ ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور دوسری برڈ یہ ہے اس کو بلو ڈیک بولتے ہیں تو ڈیک برڈ جو رہتی ہے ڈیک کا مطلب ہوتا ہے ڈارک آئی کلیر بارڈی برڈ کی آئی کے کلر ڈارک ہوگا مینز کہ اس کا بلیک آئی کے کلر ہوگا اور بارڈی ادم کلیر ہوگی اس کا بلکل بھی کوئی بھی پیچ شیڈ وگرہ کچھ نہیں ہوگا دوسرا کلر تو گرین ڈیک اور بلو ڈیک یہ اس کو بولا جاتا ہے اور ایک برڈ اور ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پہ بھی بہت کنفیزن رہتی ہے تو یہ سکرین برڈ دکھ رہا ہے آپ کو اس کو لوگ ڈیکینو بولتے ہیں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے موسٹری لوگ ڈیکینو بولتے ہیں جبکہ اس برڈ کا جو ایکچویل نیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو سکرین پہ دکھ رہا ہوگا پار بلو ڈیک لاؤ برڈ یہ پار بلو میوٹیشن کا رہتا ہے اور ڈار کا ایک کلیر بوڈی تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی برڈ ڈار کا ایک کلیر بوڈی کرائے گا تو اس کو ڈیک ورڈ یوز کرتے ہیں اب اس کو زیادہ تر لوگ ڈیکینو بولتے ہیں چاہے وہ سپلٹ اینو ہے بھی یہ نہیں ہے سپلٹ اینو برڈ اگر ہو گیا آپ کا ریڈ آئی کا سپلٹ ہو گیا تو اس کو آپ بولیں گے پار بلو ڈیک سپلٹ اینو تب بھی آپ ڈاریک ڈیکینو نہیں بولیں گے کیونکہ ڈیکینو برڈ اگر آپ نام لے رہے ہیں تو اس میں آپ کا بلو ڈیک بھی آ جائے گا گرین ڈیک بھی آ جائے گا تو آپ کو اگر سامنے والے کو بتانا ہے تو آپ کو پورا کلیر بتانا پڑے گا کہ یہ برڈ جو ہے وہ پار بلو ڈیک سپلٹ اینو ہے یا صرف پار بلو ڈیک ہے اور یہ والے جو برڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ بلو ڈیک ہے اگر آپ کے ریڈ آئی کے سپلٹ ہے تو آپ اس کو بلو ڈیک سپلٹ اینو بولیں گے اور جو گرین ڈیک ہوتے ہیں ان کو اگر سپلٹ اینو ہے تو گرین ڈیک سپلٹ اینو بولیں گے تو یہ چیز آپ کو بلکل سیکھنی چاہیے جب بھی آپ کوئی پار بلو برڈ دیکھیں جس کو ڈیک کی اینو لوگ بولتے ہیں تو وہ برڈ جو ہے پار بلو ڈیک کے نام سے بولا جاتا ہے اس کا ایکچوال نیم جو ہے ریل نیم وہ پار بلو ڈیک ہے اور اگر ریڈ آئی کے سپلٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس میں سپلٹ اینو بھی لگا دینا ہے تب وہ ہو جائے گا آپ کا پار بلو ڈیک سپلٹ اینو تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے اب اس کے بعد ایک اور برڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو برڈ آپ کو دکھنا ہے اس کو لوگ زیادہ تر یلو فیچر اور دھانی کے نام سے بولتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جبکہ اس کا ایکچوال نیم جو ہے ریل نیم ہے وہ گرین پیسٹل لاؤ بڑھ ہے وہ پیسٹل اس لیے ان کا پڑا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ یوم لینن ہوتی ہے وہ ایٹی سے نائنٹی پرسینٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کا کلر جو ہے لائٹ دیکھتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو دھانی یا یلو فیچر بولتے ہیں جبکہ ریل نیم اس کا جو ہے وہ گرین پیسٹل ہے اور ایک یہ برڈ آپ دیکھ رہا ہوں گے جس کو کوبارڈ فیشر کے نام سے بولا جاتا ہے محصر لوگ یہی نام سے بولتے ہیں اور اس کے بعد ایک یہ برڈ ہے وائلٹ فیشر اس کا تو یہی نیم ہے بس میں نے پک وغیر آپ کو دکھائی ہے تو اس کو جو ہے ایکچوال میں بولتے ہیں ڈارک بلو فیشر جو کوبارڈ بولا جاتا ہے اس کو ڈارک بلو فیشر بولیں گے باقی جو لائٹ کلر کرے گا وہ بلو فیشر اور جو بہت ڈارک ہوتا ہے تو وہ وائلٹ فیشر تو یہ چیز بھی آپ کو نوٹس کرنی ہے ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس برڈ وغیرہ کوئی آتی ہے تو آپ کو اس کو جو ہے ڈارک بلو فیشر کر کے گروپس وغیرہ میں ڈالنا ہے اس کو آپ کو کوبارڈ فیشر وغیرہ نہیں ڈالنا ہے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا تو یہ برڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بلو باس کے نام سے ہی بولتے ہیں زیادہ لوگ برڈ جو اس کے بعد والا برڈ ہے یہ برڈ جو ہے اس کو کوبارڈ ماسک کے نام سے بولتے ہیں یا گروپ وغیرہ میں پوسٹ کریں گے تو اسی گناتے ہیں یہ وائلٹ ماسک ہے اس کو تو وائلٹ ماسک ہی بولتے ہیں برڈ اس کا جو ریال نیم ہے وہ ڈارک بلو ماسک ہے یا آپ ڈی بلو ماسک بھی لکھ سکتے ہیں واتس اپ وغیرہ میں اگر آپ ڈالتے ہیں اس کو تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی بلو سے تھوڑا سا ڈارک کلر جو ہو جاتا ہے جو وائلٹ سے تھوڑا سا ہلکہ رہے گا تو اس کو ڈارک بلو یا ڈی بلو کر کے آپ بول سکتے ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھ رہوں گے یہ بلو آپلائن فیشر ہے اور اس کے بعد جو برڈ ہے اس کو زیادہ تر کوبارڈ آپلائن بولتے ہیں جبکہ ریال نیم اس کا ڈارک بلو آپلائن فیشر ہے یا ڈی بلو آپلائن فیشر یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بٹ ایک چیز میں اور آپ کو کنفیزن دور کر دیتا ہوں کہ کافی سارے لوگ ہیں جو صرف بلو آپلائن یا وائلٹ آپلائن صرف یہی لکھ دیتے ہیں جبکہ یہ برڈ جو ہیں یہ فیشری میوٹیشن سے بلانگ کرتے ہیں ان کا جو گروپ ہے یہ فیشری ہے تو آپ ہمیشہ جب بھی برڈ لکھیں بلو آپلائن تو اس کے آگے فیشر ضرور لکھیں تب ہی آپ کا یہ برڈ کا جو نیم ہے یہ پورا ہو پائے گا اور اس میں جو ہیں لوگ برڈ میں تین ویرائیٹیز ہوتی ہیں ایک جو پیچ فیز ہوتی ہے نون رنگ والی اور ایک ماسک ہوتی ہے اور ایک فیشری ہوتی ہے تو تینوں ہی میں آپلائن پائے جاتے ہیں تو آپ کو اگر ان کو اچھے سے ڈسکرائب کرنا ہے اچھے سے ان کو سامنے آلے کو بتانا ہے تو اس میں پیچ فیز ماسک اور فیشر ضرور ایڈ کریں ہر برڈ کے آگے آپلائن بولنے کے بعد تب ہی آپ کا برڈ کا نام جو ہے وہ صحیح نام بولا جائے گا تو یہ آپ ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی آپ کے پاس بلو آپ لائن برڈ ہے تو آپ بلو آپ لائن فیشر جو فیشری موٹیشنز ہے آپ ضرور لیں پھر اس کے بعد ایک یہ برڈ آتا ہے مارکٹ ہے بہت زیادہ ایویلیبل ہوتا ہے اس کو لوٹینو ریڈ آئیز لوگ بولتے ہیں زیادہ جبکہ اس کا ریال نیم لوٹینو فیشر ہے اگر وہ فیشر موٹیشنز ہے یا ماسک موٹیشنز ہے تو لوٹینو پرسوناٹا اس کو بولتے ہیں اور اگر آپ لائن ہیں تو لوٹینو فیشر آپ لائن بولتے ہیں یا لوٹینو آپ لائن فیشر بولتے ہیں کبھی بھی آپ کو ریڈ آئی نہیں لگانا ہے اگر آپ نے لوٹینو فیشر بول دیا تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ برڈ جو ہے آپ کا ریڈ آئی ہے اور جو گرین ڈیک برڈ بھی میں نے آپ کو فسٹ ٹائم باتایا اس کو بھی بتا جاتا ہوں کافی لوگ اس کو بھی لٹینو بلیک آئی کر کے بولتے ہیں جبکہ لٹینو بلیک آئی آپ نہیں بول سکتے ہو اس کا جو ریال نیم ہے وہ گرین ڈیک یا ڈیک گرین یہی برڈ اس کا ریال نیم ہے اس کے بعد دیکھ یہ برڈ ہے اس کا ریال نیم البینو فشر ہے کافی لوگ اس کو البینو ریڈ آئی بول کے پوسٹ کرتے ہیں یا البائنو بولتے ہیں البائنو ریڈ آئی جبکہ البائنو بھی نہیں بولا جاتا ہے اس کو البینو بولا جاتا ہے جو اس کا ریل نیم ہے البینو فشر ہے اور اس میں جو ماسک میوٹیشن ہے جائے گی تو البینو پرسوناٹا ہو جائے گی آپ لائن اگر آ گیا تو البینو آپ لائن ہو جائے گی جبکہ یہ سب برڈ آپ کو ویزیولی نہیں سمجھ میں آئیں گے ٹیسٹ بریٹ سے ہی سمجھ میں آئیں گے کہ آپ کا برڈ آپ لائن ہے یا پرسوناٹا ہے یا فشر ہے تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ البینو فشر اگر کسی نے ورڈ بول دیا تو آپ سمجھ لیجے وہ برڈ جو ہے وہ ریڈ آئی ہے ریڈ آئی برڈ کو ہی البینو فشر بولیں گے اور اگر بلیک آئی برڈ ہو جاتا ہے تو میں نے پہلے بتایا ہے ویڈیو کے سٹارڈ میں وہ بلو ڈیک بولا جائے گا آپ کو بلو ڈیک بولا جائے گا اگر ریڈ آئی کا جین وہ کیری کر رہا ہے تو اس کو بلو ڈیک سپلٹ اینو بولیں گے تو یہ چیز آپ کو نوٹس کرنی ہے کہ کس کو کس نام سے بلائے جائے گا اور بہت سارے لوگ کنفیوزن میں رہتے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا رہتا ہے کوئی بتاتا بھی نہیں ہے اصل میں کافی گروپوں میں میں نے دیکھا ہے لوگ ڈال دیتے ہیں اس کو اور اس کو جو ہے لوگ اگنور کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو جن کو پتا بھی رہتا ہے تو وہ نہیں بتاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ فالتو میں ٹائم برباد ہوگا ان لوگ چکر میں تو جو لوگ بولتے ہیں وہی بولنے دیتے ہیں بٹ یوٹیوب میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ریال نیم کیا ہے اور فیک نیم کیا ہے تو دوستو ویڈیو میں اتنا ہی تا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو میں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کو اگر کنفیوزن ہو میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں اس کو کور کر دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میرے ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کریئے میرے چینل کو